نمسکار دوستوں میں یوگیس رانا بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی دوہزار چوبیس سے پہلے یو سی سی کو لاغو کر دوہزار چوبیس کے پورے چناؤ کو آسی ورسیس بیس کر دینا چاہتی ہے جیسے کہ اتر پردیس میں یوگی آجیت تنات نے دوہزار بائیس کا ویدانسوہ چناؤ کر دیا تھا لیکن ایسا سمجھنے والے لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کیا بی جے پی یو سی سی کو لاغو کر پائے گی اگر آپ کچھ تتھے اور گھٹناوں پر باری کیسے نظر رکھیں گے باری کیسے دھیان دیں گے تو یہ بہت ہی ساپ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ بی جے پی یو سی سی کو لاغو کرنے کی اسٹھتی میں موجودہ سمجھ میں نہیں ہے بلکہ اس کو ٹال کر لاغو لے سکتی ہے اس کو لاغو کر بڑی ہانی ہو سکتی ہے یو سی سی کو لاغو کر بی جے پی کوئی راجنیتیق لاغ موجودہ سمجھ میں ملے گا نہیں جتنا راجنیتیق نقصان ہو جائے گا ہاں ٹال کر لاغ جرور مل سکتا ہے جیسا کہ میں نے کہا اس کو کچھ باتوں کے جریعے سمجھا جا سکتا ہے پہلی بات سرکار نے یو سی سی کا ڈراب تیار کرنے کیلئے کمیٹی کا گھٹن کیا اس کی ریپورٹ تیس جون کو تیار ہو گئی ہے اس ریپورٹ کے آنے کے بعد دیش کے ویدی آیوگ نے دیش میں الگ الگ لوگوں سے الگ الگ سمدائے سے الگ الگ مجھب کے لوگوں سے یو سی سی پر رائے مانگنے کی پرکیریہ شروع کی ہے اس کا سمجھ رکھا گیا ہے چود جولائی تک اب تیسری بات یو سی سی پر سرکار نے گروف آپ منسٹرز کا گھٹن کیا ہے اس جی او ایم کی ادھیاکستہ کرن ریجیزو کریں گے اور باقی سدسوں میں اسمرتی رانی جی کرن ریڈی ارجن رام میگوال ہوں گے یہ منتری یو سی 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 سے جڑے الگ الگ مددوں پر ویچار ویمرز کریں گے سماج کے الگ الگ تب کو سے جیسے آدیواسیوں سے جڑے مددے پر کرن ریجیزو مہلا ادھکاروں سے جڑے مددے پر اسمرتی رانی پوروطر راجیوں سے جڑے مسلوں پر جی کرن ریڈی اور کانونی پہلو پر کانون منتری ارجن رام میگوال ویچار کریں گے یعنی دیکھنے سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یو سی سی کو لے کر بی جے پی بڑی تیجی سے کام کر رہی ہے موجودہ بی جے پی کی کین سرکار بڑی تیجی سے کام کر رہی ہے اترا کھن میں بھی بڑی تیجی سے کام ہو رہا ہے کہیں سارے انے پردیسوں میں بھی بڑی تیجی سے کام ہو رہا ہے اور دوہزار چوبیس سے پہلے اس پر فیصلہ لے لیا جائے گا لیکن راجنیتی میں اکثر جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اسی لئے ایک دوسری تصویر پر بھی گور کر لیجئے پہلی بات دیش کے آدیواسی سماج اور پوروطر کے راجیوں کے لوگوں نے ویرود کیا ہے اور اس سے بی جے پی کے سامنے ایک بڑی دکت پیدا ہو گئی ہے اکیلے جھارکھنٹ کے تیس آدیواسی سنگٹھونوں نے ویدی آیوگ سے یو سی سی پر ایتراج جتایا ہے انی پردیسوں اور دیش کے حصوں میں بھی کچھ ایسے ہی حالات ہے اور دوسری بات آر ایسے سے جڑے اکھیل بھارتی ونواسی کلیان آسرم نے بھی ایک سجھاؤ دیا ہے ونواسی کلیان آسرم کے اوپادیاکس ستیندر سنگھ نے کہا ہے کہ آدیواسیوں کے ریتی ریواج اور ان کی مانیتاؤں کو UCC سے الگ رکھا جائے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آدیواسی سماج کے لوگ اور ان کے سنگٹھنگ سے جڑے ہوئے لوگوں کو لگتا ہے کہ UCC کے کارن ان کی پرتھاؤں اور پرنالیوں پر کوئی پرتکول اثر پڑے گا تو انہیں سیدھے ویدی آیوگ کے سمکس اپنی چنتاؤں کو اٹھانا چاہیے اس سے پہلے سنسدے سمیتی کی میٹنگ میں سمیتی کے ادھیاکس اور BJP کے سانسد سوسیل موڈی نے بھی آدیواسیوں کو UCC سے باہر رکھنے کی مانگ اٹھائی تھی آپ خودی سوچئے BJP میں کیا کوئی نریندر موڈی اور امیت سا کی اچھاؤں کے بغیر کوئی بات رکھ سکتا ہے اور وہ بات کسی منچ پر رکھی جانے کے بعد باہر آ سکتی ہے اور باہر آنے کے بعد کیا اس پر خبریں چل سکتی ہے جاہر سی بات ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ پور نیوجیت ہے دیش میں دس کروڑ سے ادھیک آدیواسی ہے جن کے لیے لوگ سبھا کی 47 سٹے آرکشت ہے لوگ سبھا کی کل سٹوں کا یہ قریب 9% بنتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی سٹے ہیں جن پر آدیواسی وہ نیناک بھومی کا میں رہتا ہے لوگ سبھا کی قریب 70 سٹے ایسی ہے جن کا گناہ بھاگ آدیواسی وہٹر ہی تیہ کرتے یہ بہت بڑی فگر ہے موجودہ سمیہ میں 2024 کے لیے بی جے پی ایک ایک سٹ کا گناہ بھاگ کر رہی ہے بہت چھوٹے چھوٹے دلوں سے گھٹ بندن کر رہی ہے راجبر چراغ پاسوان ماجی اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ جن سے ان کو لگ رہا ہے کہ وہٹ کو سادھا جا سکتا ہے کچھ کچھ سٹوں پر سمیکن بن سکتے ہیں اسی لیے یہ ہے تو تیہ ہے کہ بی جے پی آدیواسیوں کے ووٹ کو 2024 کے مد نظر نظر انداز نہیں کر سکتی ہے اور رہی بات یو سی سی کے جریعے 80 ورسس 20 کرنے کی بات تو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ بی جے پی اگلے سال کے سروع میں ہی عیدیا میں رام مندر کا ادھگارن کرنے والی ہے پھر اس کو 80 ورسس 20 کرنے کی جرط یو سی سی کے جریعے کہاں آن پڑی ہے کرناٹک میں نریندر موڈی کے بجرنگ بلی کے نارے نے پہلے بھی پہلے ہی 80 ورسس 20 کیا ہے ہو چکا ہے اسی لیے بہت ہی ساپ سی بات ہے یو سی سی کو لاغو ہونے سے آدیواسی سماج ناراج ہوگا اور اگر یو سی سی ایک ماحول بنانے کے بات ٹل جائے تو ہو سکتا ہے آدیواسی سماج خوش ہو جائے اور یہ کہہ کر ٹالا جائے گی آدیواسی سماج کی پرتھاؤ اور مانیتاؤ کو دھیان میں رکھ کر یہ نرنے لیا گیا ہے کہ آدیواسی سماج کی مانیتاؤ اور پرتھاؤ کا سممان کیا جانا چاہیے ہو سکتا ہے ایسا ہونے سے آدیواسی ووٹر اور زیادہ بی جے پی کے پکش میں آ جائے اسی لیے یہ ہے تو ساپ سی بات ہے کہ بی جے پی یو سی سی کو ابھی لاغو کرنے کی موجودہ سمیں میں اسٹیتی میں نہیں ہے اور لاغو نہ کر کر ہو سکتا ہے اس کو لاغ مل جائے اب یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ مسلمان یو سی سی کے دائرے میں آ جائے اور آدیواسی یو سی سی کے دائرے سے باہر چلے جائے اسی لیے یو سی سی ابھی دیس میں نہیں آ رہا ہے دوہزار چوبیس کے بعد آ جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے نمسکار میں یوگیس رانا